علاوہ کی ہوئی آیتیں سور مؤمنون اٹھرامہ پارا آیت نمبر اکیامن سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے یہاں سے سورت کا اور بارے کا چوتھا رکو شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو خطاب کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عامال صالحہ اختیار کرو یا ایوہ رسول اے رسولو رسول واو کے بغیر جب پیش میں آتا ہے تو یہ رسول کی جمع ہے رسول واحد ہے اور رسول جمع ہے اللہ نے قرآن کریم میں قصر سے رسول کو استعمال کیا ہے جسے تلک اور رسول یہ رسول جمع ہے یوم جمع اللہ الرسول رسولوں کو جمع کریں گے اللہ یہ بھی جمع ہے یہ بھی جمع ہے اور جمع لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکم میں کوئی مشتصنہ نہیں ہے تمام رسولوں کو یہ حکم اللہ کا ہے یا ایوہ الرسول کرو من الطیبات کھاؤ طیبتوں کی جمع ہے طیبات پاکیزہ کی نے کھاؤ وعملو صالحہ اور عمل کرو صالح ظاہر یہ ہے کہ انبیاء کرام سے زیادہ عمل صالح کرنے والا کون ہے انبیاء سے زیادہ حلال اور تیجیب غزہ کھانے والا اور کون ہے تمام رسولوں کو یہ حکم دے کر ان تمام کے اتباہ کرنے والوں کو حکم دینا مخصود ہے کہ جب نبیوں کو استثناء نہیں ہے کہ تمہیں جو چاہے کھانے کا موقع مل جائے تو تمہارے فارو وست کے واسے لازم ہے کہ وہ بھی حلال کی فکر کریں اس لیے کہ جو جسم حرام سے تیار ہوگا اس کا ایندھن جہنم ہے من نبت بالحرام فالنار اولا بھی بخاری میں الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو جسم تیار ہوا جہنم سے جہنم جہنم زیادہ حق بار ہے وہ جسم کا کیونکہ وہ مارے حرام سے تیار ہوا مارے حرام سے پلنے والا جسم خود جہنم ہے جیسا کی پیچھے آیت آ چکی ہے جو یتیم کا مال لاحق کھاتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے آگ کھاتے ہیں تو خود جہنم خود ہے وہ اِنَّ الَّذِينَ يَا قُرُونَ اَمْوَالِ الْيَتَامَ ظُلْمَن اِنَّمَا قُرُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَعْرَ وہ کھانا نظر آتا ہے مگر کھانا نہیں ہے آگ ہے تو چونکہ جو کھانا حرام ہے وہ خود آگ ہے لہٰذا وہ آگ ہی میں جائے گا یہ بڑے سخت بول ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ طیبتن جو جمع ہے طیبات یہ کون سا نفیس کھانا اسے مراد ہے جو حلال ہے وہ طیبات ہے اور جو حلال نہیں ہے وہ طیبات نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی لذیذ نظر آتا ہو لیکن وہ طیب نہیں ہو سکتا جو حلال ہے وہی طیب ہو سکتا ہے اور اللہ نے دوسرے آیتوں میں واضح کر دیا ہے خبیس چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اور طیبات کو حلال کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو حلال ہیں وہ طیبات ہیں جو طیبات ہیں وہ حلال ہیں یہ لذت حرام مال میں نہیں آسکتا ہے تیسری چیز ان دونوں کو ملانے سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عمل صالح اختیار کرنا چاہتے ہو تو حلال و غزہ لازم ہے حرام غزہ سے عمل صالح وجود میں نہیں آتے ہیں آدمی حضر حرام غزہ کھاتا ہے اور بڑی کوشش کرتا ہے کہ میرے عمال صالح بن جائیں تو وجود میں نہیں آئیں کیوں؟ کیونکہ یہ عمال صالحہ جو ہیں جو اللہ کی ہاں مقبول ہونے والے ہیں ان کا وجود حرام مال سے بنتا ہی نہیں اس لیے لازم ہے کہ عمال صالحہ چاہتے ہو تو غزہ حلال اور طیب ہونا چاہیے پوری کوشش کرو اپنے آپ کو بچانے کی اور اس یقین کے ساتھ بچو کہ میرا رزق لکھا جا چکا ہے ماں کے پیٹ میں اس میں سے ایک روٹی اور ایک بوٹی کم نہیں ہوگی تو میں اس کو حرام سے کیوں پورا کروں میں تو اس کو حلال سے پورا کروں گا تب تک موت نہیں آئے گی یہ تو اللہ کا علام ہے یہ تین باتیں اس جملے سے معلوم ہیں اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام یعنی عبادت اچھی طرح کرو اور تیسری بات یہاں ہے درمیان میں انی بما تعملون علیم انی علیم کا مطلب میں جانتا ہوں بما تعملون جو تم کر رہے ہو یہ تو انی کی خبر کہاں آئے علیم پہ ہے میں جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو یا مت سمجھو کہ تم حرام کر کے آوگے اور کہو گے کہ میں تو حلال کر کے آیا ہوں میں تمہارے ایک ایک عمل سے واقع ہوں اس لیے چکمہ دینے کی سوچو مک جو عادت پڑ گئی ہے چکمہ دینے کی اسے دھلائیں کرو سفائیں کرو یہاں نہیں چلنے والی ہو اس لیے سارے عالم کے انسانوں کو سنانا مخصود ہے یہ انبیاء کو بول کر انبیاء کے اتبا کرنے والوں کو سنانا مخصود ہے اب اس کے بعد سارے رسولوں کو یہ بات کیوں کہی گئی کیونکہ سارے رسول قدر مشترک ایک ہی لائن سے جڑے ہوئے ہیں توحید رسالت آخرت اور اللہ کا پیغام پہنچانا تو در حقیقت وصول میں بنیاد میں سب ایک ہی ہے نظر آتے ہیں الگ الگ یہ نظر الگ الگ آتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی جڑھ ہے اور ایک ہی وصول ہے اور ایک ہی مشن ہے ایک ہی جگہ سے وابستہ ہے اس لیے فرمایا وَإِنَّا دِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتَوْ وَاِدَا اور بے شک یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے ایک ہی طریقہ ہے طریقہ الگ الگ نہیں حضرت آدم نے وہی کہا حضرت نوہ نے وہی کہا سورہ شورا میں دیکھ لو آج رسولوں کا قول نقل کیا اللہ نے فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ آج رسولوں کے نام لیے بتا فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ اللَّهَ سَدْرَوْا میری بات مانو ہر رسول نے یہ کہا تو سب رسول قدرِ مشترک وصول میں ایک ہی ہیں اور آگے فرمایا وَأَنَا رَبُكُمْ فَتَّقُمْ میں تمہارا رب ہوں مُسِدْرُو میں رسولوں کو بھیجنے والا ہوں ایک پیغام دینے والا ہوں ایک ہی اتحاد ہے اب تم کو چاہیے کہ ان رسولوں کی بات مانو تو کس طب نے فَتَّقُ اللَّهَ کہا اور فَتَّقُ اللَّهَ کا مطلب اللَّهَ سَدْرَوْا وَأَنَا رَبُكُمْ فَتَّقُمْ مُسِدْرُو مَتْمْحَرَبْا بَرْدِگَارُ یہ تو اللہ کا حکم تھا رسولوں کا مشترکہ پیغام تھا اب امت نے کیا جواب دیا فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَا فَتَقَتَّعُوا فَا کے معنی تو اور تَقَتَّعُوا یہ فیرِ ماضی ہے جمع ہے قطع کر لیا ٹُکرے ٹُکرے کر لیا امراہم اپنے معاملے کو اپنے طریقے کو بَيْنَهُمْ بَاہَمْ اور زُبُرَا زُبُرَا کے معنی آتے ہیں ٹُکرے کے چاہے وہ ٹُکرہ لوہے کا ہو چاندھی کا ہو سونے کا ہو زُبُر کے معنی تختی کے بھی آتے ہیں اور زُبُر کے معنی طریقے کے بھی آتے ہیں یہاں مراد طریقہ ہی لیا حشارہیم نے اور لکھا ہے کہ سب لوگوں نے اپنے معاملے کو باہم ٹُکرے ٹُکرے کر لیا اختلاف پیدا کر کے نبیوں کی دعوت میں اتحاد تھا رسول کو جو پیغام دے کے بھیجا گیا اس میں اتحاد تھا جو باتیں رسول اللہ کی طرف سے آئی ہیں سارے انبیاء نے وہ اتحادی باتیں پیش کی ہیں لیکن لوگوں نے اس کو اپنے من مانی کرتے ہوئے اپنے خواہشات پتہ ہلتے ہوئے ٹُکرے ٹُکرے کر لیا اور ٹُکرے کرنے کے بعد کوئی افسردہ نہیں ہے کوئی غمزدہ نہیں ہے کُلُّ حِزْبِم بِمَارَدَيْهِم فَرِحُون ہر گروہ خوش ہے اپنے پاس کُتھ خوش ہے کُلُّ حِزْبِم ہر گروہ ہر جماعت فَرِحُون خوش ہے کس پر؟ بِمَارَدَيْهِم جو اس کے پاس ہے جس کے پاس جو عقیدہ ہے جس کے پاس جو عمل ہے جس کے پاس جو طریقہ مرود ہے سب خوش ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی تو شانچنے کا وقت نہیں آیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہرے خوش ہے اگر کوئی سچے راستے پر ہے وہ بھی خوش ہے رسم و رواج پر ہے وہ بھی خوش ہے اور اگر مکرو فریب میں مبتلا ہے تو وہ بھی خوش ہے ہر جماعت خوش ہے کسی کو یہ دھن نہیں ہے کہ انجام کیا ہونے والا جتنے طریقے لوگ الگ الگ گڑھ چکے ہیں اور سب کے سب اس پر چل رہے ہیں اور خوش ہے نہ صرف خوش ہیں بلکہ اپنے اپنے اسی طریقے میں مدہوش ہیں فَدَرْهُم فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّاحِينَ غَمْرَتْ غمرتن کہتے ہیں طالع میں پانی کی اتنی گھرائی ہو کہ اگر اس میں وہ ڈوبے تو سر کے بال بھی نظر نائے پورا غرق ہو جائے اتنی گھرائی ہو تو اس کو غمرہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اپنے عقیدے میں اپنے اپنے آمالِ بَد میں ایسا مدہوش ہیں کہ جیسے کوئی پانی غہرا ہو اس میں ڈوب جائے اور ڈوبنے والے کو باہر کی خبر نہیں ہوتی ایسے یہ اپنے مرووش طریقے میں غرق ہو چکے اپنے باطل رسم و رواج میں غرق ہو چکے ہیں کہتے ہیں شلا رہا ہے اگلوں سے چلا رہا ہے باپ دادوں سے چلا رہا ہے ہمارے خاندامہ میں مرووش ہے یہ ایسا ہم کرتے آئے ہیں ان قسم کے سارے جوابات لفظ غمرتن کا ترجمہ ہی ہے غمرت سب کے سب اپنے مدہوشی کے اندر پڑے ہوئے فَذَرْهُمْ ان کو آپ چھوڑ دیجئے ذَرْهُمْ یہ رسول کو اختبار فَذَرْهُمْ ان کو آپ چھوڑ دیجئے فِي غمرتِهِمْ اپنی جہالت میں اپنے رسم و رواج میں پڑے رہیں حتی حید ایک وقت مقررہ تک وہ وقت مقررہ کیا ہے جسم سے روح نکل جانے دو سب معلوم ہو جائے فَتَوْ فَتَرَوْ اِذَنْ قَشَفَ الْغُبَارِ اَفَرَسُنْ تَحْتَ رِجْلِكَا مْحِمَاتِ جیسے روح نکلی معلوم ہو جائے گا غرط راستے پر تھا کہ صحیح راستے پر تھا عقیدے کی اہمیت کیا ہوتی ہے اللہ کی خانون کا مرتبہ کیا ہے افادار بن کے آیا ہے کہ غدار بن کے آیا ہے گھوڑے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار تھا سب معلوم ہو جائے جیسے روح نکلی سب معلوم اور روح نکلنے میں بہت دن نہیں ہے کسی کو خبرنے کم نکلتے فَدَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّحِينَ اب یہاں سے پانچ چیزیں رب کریم پیش کرتے ہیں ایت ہی جن کے ہوتے ہوئے انسان کی آنکھ کھل جانا چاہے جو ایمان لانے کا تقاضہ بتاتی ہے اس کے باوجود کوئی اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کی مدھوشی کی دلیل ہے کیا وہ گمان کرتے ہیں ایخسبون آ کوشن ہے آ کے معنی کیا ایخسبون وہ گمان رکھتے ہیں گمان کر رہے ہیں انما بے شک یہ کہ نمدہ ہم ان کو دیتے ہی رہیں گے دیتے ہی چلے جائیں گے بھی اسی حالت میں جس حال میں وہ ہیں ممال مال و بنین اور بیٹے بنین ابن ان کی جماع ہے مال بیٹے ہم یوں ہی دیتے رہیں گے یہ ان کو گمان ہے یہ نامتیں ہم نے دی ہیں امتحان کے لئے آزمائش کے لئے لیکن جب ان کی بغاوت اور سرکشی اور شخاوت اور بدبختی ایسا ہی رہے گی تو ہم دیتے ہی نہیں رہیں گے ہم چھیننے پر بھی قادر ہیں ہم دیتے ہی رہیں گے یہ خیال کر رہے ہیں ہماری صفتِ رحمت کا تقاضہ ہے جو ہم نے عطا کیا لیکن بدبختی اگر غادر رہے گی تو چھین لیا جائے گا نساجعو لہم پی الخیرات خیرات خیر کی جمع ہے بلائیاں لہم ان کے لئے نساجعو ہم جلدی جلدی پہنچاتے ہی رہیں گے روزانہ صبح شام غذا دیتے جا رہے ہیں جسم میں تازی ہوا دیتے جا رہے ہیں ایک ایک سانس اچھی داخل کر کے خراب سانس نکلتے ہی جا رہے ہیں ہم خیل پہنچاتے ہی جا رہے ہیں نساجعو لہم جلدی جلدی ہم نساجعو میں لفظ سرعہ ہے اور سرعہ کے معنی جلدی کرنا سرعہ اس رعو کے معنی آنتے ہیں جلدی کرنا سرعان کہتے ہیں نماز پڑھ کے جلدی بھگنے والے سرعان سرعہ سرعہ مانے جلدی جلدی تو نساجعو لہم ہم ان کے لئے جلدی جلدی فائدہ پہنچاتے رہیں گے دیتے رہیں گے آج یہ دیا کل وہ دیا پر تم وہ دیا پہلے بیجے دیئے پھر پوٹے دیئے پھر پڑھ پوٹے دیئے دیتے ہی چلے گئیں نسالعو لہم فی الخیرات بل لا اشعرون بلکہ ان کو شعور نہیں ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کے ان عامال کی بنا پر ہم نہیں دے رہے ہیں اصل میں سوال کا جواب ہے یہ کفار قریش کیا کہا چکے ہیں اوپر اگر ہم اللہ کی طرف سے باغی ہوتے ہم اللہ کے نافرمان ہوتے اگر ہم اللہ کی نگاہ میں ناقابلے عطا ہوتے تو ہم کو اتنے بیٹے اتنے مال اتنی دولت کیوں دیتے ہیں اور تمہارا حال دیکھو تمہارا حال دیکھو ان کے خیال میں ہمیں اللہ کی جو عطا ہے اولاد کی شکل میں مال کی شکل میں یہ ہمارے عقیدے کی درستہ ہونے کی دلیل ہے اسی کا جواب دیا جا رہا ہے ہم اس واسے نہیں دے رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ بہت درستہ ہے بلکہ ہمارے دینے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کسی کو دے کر آزماتے ہیں کسی کو لے کر آزماتے ہیں دیتے جا رہے ہیں لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم دیتے کیوں ہیں ان اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اپنے پوردگار کی خشیت سے حیبت میں ہیں درستے رہتے ہیں ایمان لاکر بھی درستے ہیں صحابے کرام فرماتے ہیں کئی موقع پر کہ آج جن چیزوں کو تم کر کے درستے نہیں ہو ہمارے پاس ان کو محلقات میں شمار کرتے سے ہوں یہ حلاق کرنے والی چیزیں ہیں اور تم نہ کر کے بھی نہیں درستے ہو ہمارے پاس لوگ کر کے درستے تھے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا نمازیں پڑھ کے بھی شباہ کہ نماز دل کو نہیں لگی زکاة دے کر بھی شباہ زکاة مدیعقہ کی داخل ہو گئی نیک کام کر کے بھی مومن درتا ہے یہاں شرح اسی کی طرف بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے حیبت رکھتے ہیں مشفقون درتے ہیں واللذینہم بی آیات ربہم یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر امام رکھتے ہیں یہ صفات ہیں مومن کے رب سے درتے ہیں رب کی آیتوں پر یقین کرتے ہیں واللذینہم بی ربہم لا یشرکون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اوپر کی آیت میں کیا تھا رب کی آیتوں پر یقین کرتے اب کہتے ہیں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے آیتوں پر یقین بھی کرنا اور ساتھ میں شریک بھی کرنا یہ دونوں جاری ہے یہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتا اللہ کی آیتوں پر یقین وہی معتبر ہے جب اس کی ذات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے اور اس صفت واللذینہ یعطونا اور وہ لوگ جو دیتے ہیں راہ خدا میں کیا دیتے ہیں ما آتاو جو ان کو دیا گیا جو ان کے رب نے ان کو دیا اس میں سے دیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو دیتے وقت فخر سے سنہ سانتے نہیں ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتٌ اس حال میں کہ ان کے دل درتے ہیں کیا کہ ہمارا دینا پتہ نہیں قبول ہوگا کی نہیں ہوگا چپکے سے دیتے ہیں دائیں ہاں سے دیتے ہیں تو بائے کو خبر نہ ہونے پائے اس دھن میں دیتے ہیں اَنَّهُمْ اِلَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کہ بے شک وہ لوگ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہر ایک کو اس بندے کو احساس ہے کہ وہ رب کی طرف لوٹتا چلنے والا ہے اس لئے دل میں ہمیشہ خوف ہوتا ہے کہ دینے کے بعد یہ قبول ہوا تو قابل قبول کتنا ہی اونچا عمل ہو جب تک وہ اللہ کو قبول نہ ہو تب تک اس پر عجر کیسے ملے گا اللہ فرماتے ہیں کہ سارے عمال جن بندوں میں ہیں یہ بندے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اُلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ یہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں جلدی جلدی نیکیوں حاصل کر رہے ہیں وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور اُلَوْقُ اسی کیلئے سبقت کرنے والے ہیں دوڑنے والے ہیں اللہ اکبر کی آواز سنیں دوڑے چلے جائے دل میں کوئی اور کام بھی ہو لیکن اللہ اکبر کی آواز ان کا دوڑے چلے جاتے ہیں کفار کے تمام عیزاؤں پر کبھی بھی کان نہیں دھرتے بلکہ ہمیشہ سبقت کرتے ہیں نیکیوں کی طرح اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکیوں میں سبقت کرنا چاہتا ہے اچھے طرح سے یہ جان لو کہ ہم کسی بندے کو اتنا سخت حکم نہیں دیتے کہ وہ نہ کر سکے اس کی طاقت سے بڑھ کر ہم نے لات دیا ہو یہ نہیں ہو سکتا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اور ہم کسی بندے کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعات کے برابر جتنا وہ پی سکتا ہے اتنا ہی پیلاتے ہیں جو کھا سکتا ہے اتنا ہی کھلاتے ہیں جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اٹھواتے ہیں کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ ہم مکلف نہیں بناتے اس پر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں یعنی گویا شریعت ناقابل عمل نہیں ہے شریعت عمل کرنے والوں کے لئے قابل عمل ہے یہ مطلب ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا ہم مکلف نہیں بناتے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ وَلَتَيْنَا كِتَابٌ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کتاب ممانا مکتوب لکھا ہوا ہے لوح محقوب میں يَنْتِقُ بِالْحَق وہ کتاب سچ سچ بولتی ہے وہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے سچ سچ بات کرتی ہے وَهُمْ لَا يُزْلَمُون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں تو عامال کا جو دفتر ہے عامال کا جو محفوظ گاہ بنایا ہے اللہ نے مقام وہ کتاب وہاں پر درج ہے یا تو یہ لوحے محفوظ ہے جہاں ہر ایک کے نام عامال جو آئندہ ہونے والے ہیں سب درج ہیں اور یہ کتاب سچ سچ بولتی ہے کسی بندے کے عامال لامے میں کمیز داتی نہیں ہو سکتی پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف عرضی کرتے ان کی اس غفلت کی وجہ کیا کیوں غفلت میں فرمایا رب کریم نے بَلْقُلُوْبِهِمْ فِي غَمْرَةِ بلکہ ان کے دل غمرا میں ہیں اور غمرا کے معنی ابھی میں نے عرض کیا ایسی جہالت ایسے رسم و رواج کہ جیسے کوئی پانی گہلا ہو اس میں ڈوب جائے باہر کی کچھ خبر نہ ہو یہ ایسے ہی ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے یہ ہے غمرا اپنے رسم و رواج میں اپنے ماحول میں اپنے ایک طور طریق میں ایسے بندے ہوئے ہیں کہ ان کو باہر کی کوئی پرواہ نہیں بَلْقُلُوْبُهُمْ فِي غَمْرَةِن بلکہ ان کے قلوب یعنی کفار کے قلوب ایسے ہو سکتے ہیں مومن تو ہر آن اللہ کی یاد میں ہوتا ہے یہ غفلت مومن کی نہیں ہو سکتی مومن تو ہر آن اللہ کو یاد کرتا ہے ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے اس کو اپنے مالک کا احسان سمجھ کر ہر آن شاکر ہو کر آتا ہے یہ غفلت والا حال کس کا ہے ان کافروں کا وَلَهُمْ أَعْمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكُ اور ان کے لئے اعمال ہے ان کے علاوہ دین کے علاوہ دنیا کے مشاغل ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ اسی میں وہ مست رہتے ہیں آج یہاں پروگرام اور آج وہاں کا تل یہاں کا دنیا کے روز آنا ایک مشغلیں ان کے واسے کھیرے ہوئے ہیں انہیں فرصت ہی نہیں ملتی سوچنے کی کہ ہمارے جوانی کہاں جا رہی ہے شباب کدھر چلا گیا ہمارے پاؤں کدھر جا رہے ہیں ایک الگ دھن میں بیشے ہوئے ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكُ ان کے لئے کام ہیں ان کے علاوہ وَهُمْ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ اور وہ اسی میں عمل کر رہے ہیں اسی میں لگے ہوئے چلتے چلے گا دنیاوی مشاغل ان کے اتنے زیادہ ہیں کہ اسی میں چلے 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 اچس سال نوو سال سو سو سال اتنی عمریں گزر گئی ہیں مگر انہوں نے کبھی باہر کا سوچا ہی نہیں ایک دھن میں چلے جا رہے ہیں آخر یہ دھن کب ختم ہوگی اللہ فرماتے ہیں حَتَّى یہ حدا گئی ان کی غفلت اور ان کے دوسرے کام اور مشاغل جس میں یہ مدھوش تھے چلتے 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 حَتَّى یہاں تک اِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِهِمْ بِالْعَذَابِ جب پکڑا ہم نے عذاب میں ان کے مترف لوگوں کو مترف مترف کے معنی آتے ہیں خوشحال لوگ اتنے خوشحالی کہ وہ اس میں مست ہیں اور اپنے حقیقی مالک کو بھول چکے ہیں مترف کہتے ہیں خوشحال لوگوں کو یہ ان کا ذکر کیونکہ اللہ نے کہ عذاب میں ہم نے ان کو پکڑا کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے یا کوئی تباہی آتی ہے تو یہ جو خوشحال لوگ ہیں اپنے بچاؤں کے لئے حفاظتگاہ کی فکر میں لگ جاتے ہیں اوپر سے آسمان سے بلا آتی ہے تو اس کے دھال کا انتظام کرتے ہیں زلزلہ آتا ہے تو اس کا انتظام سوچتے ہیں سونامی کا عذاب آیا تو اس کی اس فکر میں لگ جاتے ہیں ہمیشہ یہ خوشحال لوگ اپنے جان کو بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اس لیے اللہ نے انہی کا ذکر کیا یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے مطرف اور خوشحال لوگوں کو عذاب میں اذا ہم یجعرون جب ہی لگے وہ چلانے یجعرون کے معنی پناہ طلب کرنے چلا اٹھے کہ ہم کو بچا لیا جائے ان کے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان سے کہا جائے گا لا تجعر اليوم یہ مرنے کے بعد پرشتہ کہے گا لا تجعر اليوم آ چلاو مت اب چلانے سے کوئی فائدہ نہیں اب پناہ طلب مک کرو لا تجعر اليوم یہاں پر لفظ قف ہے چھہر جاؤ یہاں گویا سوال پورا ہو گیا جواب دے دیا پرشتوں نے لا تجعر اليوم آ چلاو مت انکم منہ لا تنصرون بے شک تم ہم سے بچ نہیں سکتے لا تنصرون تمہارے مدد نہیں کی جا سکے گی یعنی تم ہمارے گرس سے بچ نہیں سکو گے سب کا یہ حال ہوگا جتنے مترف ہیں جتنے اللہ کے حکام سے غافل ہیں ان تمام کا یہ حال ہوگا یہ جو مترف لوگ پکڑے گئے جو چلانے کے باوجود پناہ نہیں دیے گئے سزا ان کی اتنی سخت کیوں ہے کہ ان پر رحم نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں سنو تمہارے سزائیں یہ ہیں اور تمہارے کرتوٹ یہ ہیں قد قانت آیاتی تتلا علیکم تحقیق پڑھی جاتی تھی تم پر میری آیتیں کون سی آیتیں قرآن کریم کی آیتیں کوئی دنیا کی اور آیت نہیں تلاوات کی جا سکتی یہاں سے مراد قرآن کریم کی آیتیں قد قانت آیاتی تتلا علیکم رسول کی زبان سے کفار قریش کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی تھی اور قفار قریش رسول کی زبان سے میری آیتوں کو سن کر کیا کرتے تھے فَقُنْتُمْ عَلَىٰ عَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ تم اپنے ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے عَلَىٰ عَعْقَاب عَعْقَاب جمع ہے عَقَب کی عَقَب کہتے ہیں ایڑی کو عَلَىٰ عَعْقَابِكُمْ اپنے ایڑیوں کے بل تنکِسون بلٹ جاتے تھے الٹے پاؤں چلے جاتے تھے کبھی تم نے غور و فکر نہیں کیا کبھی سوچا نہیں کہ ان آیتوں میں کیا پیغام ہے یہ کن کی آیتیں ہیں کن کے الفاظ ہیں اور بولنے والا کتنا سچا ہے تمہارے اوپر کتنا مہربان اور شفیق ہے تم نے کبھی غور نہیں کیا الٹے پاؤں چلے گئے پلٹنے کے ساتھ صرف پلٹ نہیں گئے بلکہ زبان سے کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے گئے اور وہ الفاظ بہودہ جو بڑھ بڑھاتے ہوئے گئے وہ قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں گستافی کے الفاظ تھے مستقبری نبی ہی تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے اس قرآن کی شان میں بہودہ بکتے ہوئے چلے گئے کبھی تو صاحر کہا کبھی تو قاہن کہا کبھی شاعر کہا کبھی مجنون کہا جو دل میں آیا کہا دیا قد قانت آیاتی تتلالیکم فکنتم علی آقابکم تنکسو مستقبرین بہی مستقبر استقبار کے بانے تکبر کرنے والا بڑھائی کو چاہنے والا اور بہی بہی کا مرجع کیا ہے اکثر شاہرین لکھتے ہیں کہ بہی سے مراد الحرم ہے مجد حرام ہے بیت اللہ ہے کیونکہ مکہ والے بیت اللہ کی خدمت کو باعث شرط سمجھتے تھے جہارت کے راوجود ننگے تواصل کرتے تھے سٹیٹیاں مارتے تھے لیکن خانے کعبہ میں آنے والے حاجیوں کو پانی پھلاتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کو اپنے لئے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے تھے تو مستقبرین ابھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے اس حرم کی وجہ سے سامرن سامرن سمر کے معنی آتے ہیں چاندنی رات میں بیٹھ کر اس قصہ گوئی کرما سمر سین میم رہے سمر کہتے ہیں چاندنی کو آج کل زمانہ بلڈگوں کا اور لائٹوں کا ہے سمجھ میں نہیں آتا لیکن بڑے بڑے لیکستانوں میں کھلے کھلے میدانوں میں رات کی لطیف ہلکی ہلکی ہواوں میں چاندنی میں بیٹھ کر جو لوگ اس سے کہنیاں سنا کرتے تھے تو رات کافی نہیں ہوتی تھی رات ختم ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قصہ گوئی کو منع کیا کہا عشاء کے بعد سونا اور عشاء سے پہرے عشاء کے بعد سو جانا اور عشاء کے پہرے نہیں سونا عشاء کے پہرے سونا مقروع ہے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا دنیا کی یہ مقروع ہے عشاء کے بعد سو جانا ہے حدیث کے الفاظ ہیں وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا عشاء عشاء کی نماز کے بعد باتت کرنا منع ہے اور عشاء کے پہرے سونا منع ہے جنزی سو جانا تاکہ جنزی اٹھائیں تاکہ دو رکعات نماز فجر سے پہلے بارے بھی مل جائے مگر یہ امت کو توفیق کب ہوگی نہیں معلوم رات بھر جگتے ہیں فجر سے پہلے سوتے ہیں جو جگنے کا ٹائم ہے اس ٹائم پر سونا شروع کرتے ہیں فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى یا اسی کو کہا دے آئے سامران قصہ گوئی کرتے ہوئے تحجرون تحجرون اُحجر سے بنا ہے تحجرون اُحجر سے بنا ہے حجو کرنا حجرت کرنا نہیں بلکہ حجو کرنا یعنی یہ قرآنِ کریم کے خلاف اپنی بقواس کرتے ہوئے راہ دھر گزار دیتے وہ کلام میں ایسا ہے اس میں یہ بات ہے اس میں یہ دعویٰ ہے اس میں یہ کہا دیا ہے رات بھر اسی میں گزر جاتا تکبر کرتے ہوئے بڑائی بیان کرتے ہوئے چاہتی میں بیٹھ کے ساری رات قرآن کے خلاف گزر جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں قرآنِ کریم کے بارے میں کچھ کہانے سے پہلے کم سے کم ایک بار غور تو کر لیا ہوتا کہ کلام میں کچھ للفات ہیں کچھ اس کے معانی بنتے ہیں کچھ سمجھانی کی صحیح کی گئی ہے اس میں آخر ہے کیا ایک بار قرآنِ کریم کے لفظوں میں کم سے کم غور کر لیا ہوتا اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ کیا ان لوگوں نے اس کلامِ الٰہی میں غور نہیں کیا سوال یہ ان سے ہے جو کافر تھے مکہ میں لیکن اگر یہ سوال آج آپ سے کیا جائے کہ آپ نے قرآن کے لفظوں میں کبھی غور کیا تو کیا جواب ہوگا آپ کا میرا کوئی دخل نہیں ہے یہ آیت آپ کے سامنے موجود ہے اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ کیا ان لوگوں نے اس کلامِ الٰہی میں غور نہیں کیا انہوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا تھا تو غور بھی نہیں کیا تاجب اسنا نہیں ہے جتنا تاجب اس پر ہے کہ لوگوں نے اس کتاب کو کلامِ الٰہی مان لیا ایمان لاکر بھی غور نہیں کیا یہ بہت تاجب کی چیز ہے جس کو جب بھی موقع مل جائے جب بھی توفیق ہو گئی بہت بڑی بات ہے زندگی بھر میں ایک بار کم سے کم اللہ کے کلام میں غور کرنے کی ارادے کر لو اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ کیا نہیں تدبر کیا انہوں نے بات میں یعنی کلامِ الٰہی میں اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَا تِعَابَاهُمُ الْأَوَّلِينَ یا آئی ہے ان کے پاس جو نہیں آئی تھی ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس یا ان کے پاس آئی اَمْ جَاءَهُمْ یعنی ان کے پاس جو حکامات آئے ہیں ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئے تھے تو ان کے پاس وہ حکامات کیسے آئے اللہ کے حکامات تو رسولوں کے ذریعے آتے نبیوں کے ذریعے آتے اور سوری حسن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد غافل تھے ان کے پاس کوئی نہیں آئے تھا فَهُمْ غَافِلُونَ یہ غافل کیوں تھے لِتُنْ ذِرَ قَوْمَ مَّا هُنْ ذِرَ آبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تو ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی حکام نہیں آئے غافل تھے سب پورے ان غافل لوگوں کے پاس جو حکامات نہیں آئے تھے وہ ان کے پاس حکامات آخر کیسے آگئے تھے اگر کوئی طریقہ ہے کہ کہا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حکامات آگئے اور اس میں ہم مصروف ہیں ان کے پاس اللہ کے حکامات آنے کی کوئی اور شکل نہیں ہے سوائے اس قرآن کے لہٰذا یہ پہلی بات اور دوسری بات دونوں پر صادق آتی ہے کہ ان کے آبا و اجداد کے پاس جیسے کچھ پیغام نہیں آیا تھا ان کے پاس بھی نہیں آیا انہوں نے بھی قرآن کی آیات میں غور نہیں کیا یہ ان کی غفلت ہے ایک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ رسول کو نہیں پہچانا ہو اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ یا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو صفت میں دیانت میں شدق و امانت میں سچائی میں اگر کوئی باہر سے نبی آ جاتا تو کہتے بھائی چالیس سال کے حیات کہاں گزارے ہو پچھلا ریکار دکھاؤ کہاں تھے کیسے تھے یہاں کیوں آئے اب تک کہاں تھے سارے سوالات ہوتے ہیں تم کو ہم نہیں پہچانتے اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تو یہاں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا دیا ہو کہ ہم نے رسول کو پہچانا ہی نہیں تمہارے درمیان پیدا ہوئے مکہ میں اور مکہ میں بہترین خاندام ہے بری کنانہ کا اس میں اللہ نے بری حاشم کو رکھا اس میں اللہ نے قریش کو رکھا ان میں اللہ نے سید الانبیاء کو رکھا تم نے تو پورے خاندام کو دکھا ہے تمہارے سامنے پورے نسب کی شرافت آئینے کی طرح واضح ہے تم نے پورے خاندان کی نجابت کو شرافت کو کرامت کو دداقت کو غور سے دیکھ لیا ہے اور ایک دن دو دن نہیں تمہارے درمیان میں چاریس سال رہا ہوں تمہیں دیکھانے ہی مجھے سورہ یونس کے الفاظ اللہ نے فرمایا لَقَدْ لَبِكُفَيْكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ تمہارے درمیان میں نے گزار دیا ہے اپنے عمر کا ایک بہت برا زمانہ کھل عمر شریف پھر سر سال کی چاریس سال گزار چکا ہوں اکتریت ہے عمر کی تم نے میرا بچپن دیکھا ہے نوجوانی دیکھا ہے شباب دیکھا ہے تم نے مجبور ہو کر صادق العمین کہا ہے آج تب تمہارے سامنے حق پہنچا تھا تم اس کو دیوانہ کہتے ہو شائر کہتے ہو مجمون کہتے ہو دعوی نبوت میں قاضب کہتے ہو اب تک قاضب نہیں تھے سورہ سواب پارہ تیس میں ان لوگوں نے نبی کو نبوت کے دعوے میں قاضب کہا ہے وقالالکافرون اہا تاہرون قضاب جادوگر ہے اور قضاب ہے جا دعوائے نبوت میں قضاب کہا زندگی میں کبھی قضاب کہانے کے نوبت نہیں آئے تو یہ بھی تمہارا عشق الماثل ہے کہ تم رسول کو نہیں پہجان سکے ہو ام لم یعرفو رسولہم یا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو فہم لہو منکرون بس وہ لوگ ان کے لئے اجنبی ہیں منکر ہیں ناواقف ہیں ان کے منکر ہو گئے کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے تو کہا یہ بھی تو خیئی نہیں ہے یہ بھی باطل اگر شکل اور ام یقولون بھی جنہ یا یہ لوگ آپ کی نسبت جنون کے قائل جنہ جنہ بنا ہے جنون سے اور اگر جنہ آ جائے پیش کے ساتھ تو معنی دھال کے آئیں گے حدیث میں آتا ہے اصوم جنہ روزہ ڈھال ہے اور جب جنہ کے بجائے جنہ آ جائے تو جنون کے معنی دماغ میں سودا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنون ہے چنانچہ بہت سے لوگوں نے جب دعویٰ کیا جنون کا اللہ نے نفی کر دیا مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ سُرِ قَلَمْ فَرَوْمْتِسَ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ تو بلند اخلاق کے حامل ہیں جو مجنون ہوتا ہے اس کے اخلاق اتنے امدہ نہیں ہو سکتے کیا مطانع سے جواب دیا گیا ہے بَلْ جَاهُمْ بِالْحَقِ بلکہ حق ان کے پاس آیا ہے وَأَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ حق سے انکار کرنے والے ہیں لِلْحَقِّ كَارِهُونَ کراہت سے بنائے الحق و مرن حق کروا ہوتا ہے آج بھی اگر کسی کے سامنے حق بول دیا جائے اور وہ اس کی طبیعت کے خلاف پڑتا ہو اس کے مزاج سے ٹکراتا ہو اس کے معاشرے سے بل کھاتا ہوا نظر آتا ہو تو فوراں پیشانے پہ بل آ جائے گا نہ ایمان یاد آئے گا نہ اپنا نصب یاد آئے گا کہ میں سید الانبیاء کا چاہنے والا ہوں وہ تو دشمنوں کو معاف کیا کر دے تھے انہوں نے تو مکہ فتح ہوا تو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے آج حق بات سن کر لوگ مسلمان مسلمانوں پر پل پڑتے کہا گیا وہ طب اور کہا گیا وہ ضبط اللہ کے حبیب کی چاہت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی زینب جو حالت حمل میں تھی اوٹ سے دھکیل دینے والے کو معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر اور ہم ہیں کہ اگر اپنی بات کٹتی نظر آتی ہے اپنا مزاج پڑتا نظر آتا ہے تو ہم مخالفت سے آمادہ ہو جاتے ہیں اور آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں یہاں اللہ کے طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ اکثریت کے پاس جب حق آیا ہے تو ان میں سے اکثر لوگ حق کو مکروح سمجھتے ہیں کاریحون کراہت کے ساتھ لیتے ہیں آپ کو حق پسند نہیں ہے آپ کے پاس حق آیا ہے اور آپ کو ناگوار لگتا ہے تو اب دوسری شکل باقی ہے کہ شلو آپ حق نہیں مانیں گے بلکہ آپ کی بات حق مان لے کیا ایسا ہے اللہ فرماتے ہیں تو یہ بھی مان لو اگر بفرض محال تم حق نہیں مانتے ہو تم کو حق ناگوار ہے تم کو توحید پسند نہیں آتی تمہیں کلام ارہی سے بیر ہے تو جو حق بھیجنے والا ہے وہ خود الحق ہے اللہ کا نام بھی تو الحق ہے عبدالحق حق کا وندہ تو تم نے حق نہیں مانا تو تم چاہتے یہ ہو کہ حق تمہاری بات مان لے اور اگر ایسا ہو جائے کہ وہ تمہاری بات مان لے یعنی حق تمہارے مرضی کے مطابق حکم نازل کر دے تو زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا دیکھو آیت وَلَوِ تَبَعْ لَحَقُوا هَوَاءَهُمْ اور اگر حق تابع ہو جائے بفرض محال آئیے بفرض محال اگر دین حق ان کے خیالات کے تابع ہو جائے جو یہ چاہتے ہیں وَيْزَاهِدْ حَلْ جَائے وَلَوْ اور اگر سپوز لَوْ کے معنی سپوز ایسا ہوتا نہیں لیکن اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُوا حق نے اتباع کر لیا اَحْوَاءَهُمْ ان کے خواہشات کی اَحْوَاءَ ہوا کی جمع ہے ہوا و حوید خواہش کو کہتے ہیں لَا فَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ تو فاسد ہو جائے آتمان اور زمین اور جو ان میں آبادیاں ہیں ساکھ تحس نحس ہو جائیں تمہارے خواہشوں پر اگر ربِ قریم کا فیصلہ ہونا شروع ہو جائے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا کیونکہ تمہارا مزاج فاسد ہے تمہاری بات تمہارے تقادے سب فاسد ہوں گے نتیجہ فاسد نکھلے بَلْ أَتَيْنَا هُمْ بِذِكْرِهِمْ بلکہ ہم نے دیا ان کو پہنچا دیا ہم نے ان کو نصیحت کی بات فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِزُونَ فَسْوَا اپنے ذِكْرِ سے اور نصیحت کی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں مو پلتانے والے ہیں یہاں سے اب خطاب ہے سید الانبیاء کی طرف کہ دیکھو یہ جو حق سے اور قرآن سے اور آپ کی نصیحت سے محمور رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس حق کے پہنچانے پر کچھ مہنتانہ کچھ چیز کچھ خراج لگا دیا ہے کہ ان پر بہت بات پڑ رہا ہے ادانے کر سک رہے ہیں اَمْ تَسْأَلْهُمْ خَرْجَن خرجن کے معنی خراج یہ خرجن وہی ہے جو ہمارے پاس قرآنوں میں خراج کے نام سے کتاب الخراج امام یوسف کی دیکھو ٹیکس کے بتائے ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کفارِ قریش سے ماہانہ سالانہ آمدنی کا کچھ ٹیکس مانگ رہے ہیں جو ان پر بہت بار پڑ رہا ہے ادھر حقیقت سند ہے کہ آپ تو لوجہ اللہ پیغام پہنچا رہے ہیں ان سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن ان کا نصیحتوں سے مہمورنا ایسا گرا لگنا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے آپ ان سے کچھ ٹیکس مانگ رہے ہیں اور بشارے ٹیکس دینے کے پر قادر نہیں ہیں اس لیے مو پھیل لے رہے ہیں ام تسالہم یا آپ ان سے سوال کرتے ہیں خرجن ٹیکس کا آمدنی کا فخراج ربی کا خیر تو آپ کے رب کا خراج بہتر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے نبوت کی شکل میں قسمت کی شکل میں محبت کی شکل میں عظمت کی شکل میں معجزات کی شکل میں قرآن کی شکل میں اور یہاں سے لے کے حوض قوسر تک رفع درجات کی شکل میں اور جہاں جہاں اللہ کے نام کی برندی کا ذکر ہوگا آپ کے نام کے برندی کی ذکر میں جو مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے یا آپ کے رب کا دیا ہوا خراج سب سے بہتر ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے خیر اس میں تخضیل ہے اس کے بعد کوئی دیدی نہیں بچتی ہے الرَّزِقِينَ رزق دینے والا خیر الرَّزِقِينَ یہ ایک معنیوں میں اس طرح مہاورہ ہے جو لوگ جس کو رزق دیتے ہیں اصل کو رزق اللہ دیتے ہیں لیکن بندہ ذریعہ بنتا ہے جیسے آپ نے بھوڑا پالا گھولے کے سامنے دیا کر گھاس رکھا چنا رکھا یہ چنا اور گھوڑے کو گھاس آپ نے پیدا کر کے نہیں دیا آپ کا نہیں ہے یہ ایک پیدا شدہ تھا اٹھا کے لائے اور لائے سامنے رکھ دیا مگر وہ گھوڑا یہ احسان مانتا ہے کہ مجھ کو اس نے پیش کیا یہ میرا رزق ہے مجازی رزق ہے بیتا چھوٹا ہے معصوم ہے ماں نے چھانتی اس مہم میں ڈال دیا دودھ پلا دیا یہ رزق ہے لیکن چھانتی میں دودھ پیدا کس نے کیا وہ عطل رزق ہے تو اس طریقے سے جتنے رزق ہیں مجازی ان تمام مجازی رزق میں سب سے بہتر روزی دینے والا اللہ ہے وہ چھانتی میں اگر دودھ نہ پہنچائے تو دودھ کوئی ماں نہیں پیدا سکتے اللہ کی قدرت ہے اگر زمین سے اللہ گھاس نہ اگائے تو کسی بھوڑے کو گھاس کوئی مالک دینے پر قادر نہیں ہے اسارہ قضیہ وہ خیر الرازقین وہ سب روزی دینے والوں سے سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ خود پیدا کرتا ہے عدم سے وجود لاتا پھر مہیا کرتا ہے بقیہ دینے والے یہاں سے اٹھا کر وہاں سے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں ان سب کے باوجود آپ کی دعوت ان کو کھائیوں سے گڑھوں سے کانٹوں سے جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے منزل مصوبت لے جاتی ہے جہاں دستر خان تیار ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور بے شک اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَدْعُوْهُمْ البتہ آپ ان کو بلاتے ہیں اِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کی طرف سراف مانے راستہ اور مستقیم مانے سیدھا نبی کی ذریعہ دعوت کیا ہے یہ قرآن ہے نبی نے لوگوں کو سراف مستقیم کی طرف بلائیا تو کیسے بلائیا یہ قرآن ہے اور خود بھی اسی پر شل کر دکھایا جو آپ نے کیا وہ صیرت ہے اور آپ نے وہی کیا جو قرآن میں ہے یہاں لکھا ہوا ہے وہاں عمل ہے آپ اپنے عمل سے قرآن کی دعوت دیتے تو کدھر بلاتے ہیں سراف مستقیم کی طرف بلاتے ہیں سراف مستقیم کیا ہے جنت ہے جنت پر ایک راستہ رکھا اللہ نے اور دائیں بائیں پڑی سڑکے ہیں وہ ایک سلک جو بیچ کی ہے وہ سیدھا پہنچی ہے جنت اور دائیں بائیں بہت سے راستے ہیں اس کا ذکر میں کر چکا ہوں تو انعام کے آخر صفحے میں بہت راستے ہیں ایک آدمی چلتا ہے اس پر تو ہر راستے والا پکارتا ہے ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ ایک فرقہ بولتا ہے ادھر آجاؤ ایک فرقہ بولتا ہے ادھر آجاؤ ہزاروں فرقے سب دعوت دیتے ہیں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہزار فرقوں سے بجتے ہوئے سراتے متقیم پر چلا آیا یعنی سید الانبیاء کے نقش قدم پر صحابہ کی روش پر وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور تشویر دیا ہے یہ میرا راستہ ہے میرے ڈھر پر چلے آؤ جو میں نے کیا ہے وہی کرو جو میں نے نہیں کیا ہے وہ مت کرو میرے صحابہ نے میرے سامنے جو کیا ہے وہ تمہیں کرنا ہے جو نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا اس ڈھر پر چلے آؤ دائیں بائیں نہیں مڑنا ورنہ ہر راستے پر تم کو لے کر بھٹکنے والے موجود ہیں وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَبِيْرِ اصل راستے سے تم کو ہٹا دے کر گڑھے میں ڈال دیں گے میرے راستے پر آؤ گی اس راتے مستقیم ہے تو سید الانبیاء کا راستہ اور ذریعہ دعوت یہ قرآن ہے اس راتے مستقیم کی آپ دعوت بیا کرتے تھے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ السِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رسلے آخدت پر وہ راتے سے ہٹتے کرے جاتے ہیں پہلے شرط ہے آخدت کو ماننا بہت سے فرقے ہیں ایمان میں تین چیزیں بہت اہم ہیں توحید، رسالت، آخدت یہوں تو اجزہ بہت ہیں لیکن اگر کوئی آخدت کو نہیں مانتا اور کہتا ہے دنیا ہی میں پیدا ہوں گے دنیا میں مریں گے پھر یہی جنم لیں گے آخدت نہیں مانتا اللہ کی طرف سے یہ سائد میں پیغام یہ ہے کہ جو بھی آخدت پر ایمان نہیں رہتے وہ سیدھے راستے سے گویا ہٹتے ترے جائے لَنَا كِبُونَ ہٹ جانا راستے جتنے لوگوں کا عقیدہ آخرت پر پختہ ہے ان کا عمل درست ہے اور آخرت پر یقین نہیں ہے تو ان کا عمل درست نہیں ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَقَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ذُرٍ لَلَجْجُو فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور ان پر جو تکلیف ہے ان کو ہم دور کر دیں تب پھر وہ اپنی سرکشی کی بھمر میں پھر اندے ہو جائیں گے وقتی طور پر اگر ہم ان کو نکال دیں ان پر مہربانے فرما دیں ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ پرانی اپنے روش کی وجہ سے اپنے اسی سرکشی میں پھر سے اندے ہو کر اسی بھمر میں ظلمت میں گر جائیں یعنی آدمی کی جب فطرت غلط راستے پر جم جاتی ہے اگر آپ وقتی یا ان کو وہاں سے ہٹا بھی دیں پھر کہتا بھی نہیں وہی ٹھیک تھا وہی جگہ صحیح تھا چالیس سال تک جو ہم نے کیا ہے کیا وہ غلط تھا ہمارے کئی پشتوں نے جو کیا ہے کیا وہ غلط تھا یہ سوچ کر پھر چلا جاتا ہے پر اٹھ کے ہوئی اللہ فرماتے ہیں وَلَوْرَحِمْنَاہُمْ اگر ہم ان پر مہربانے فرمائیں وَقَشَفْنَا او دور کریں مَا بِهِمْ مِنزُرْ جو ان کے ساتھ تکلیف ہے اس کو ہم دور کریں لَلَجُو لَجْجَا لَجْجُو کے معنی آتے ہیں ہٹکنا کہاں فِي تُغْيَانِهِمْ اپنے سرکشی میں اپنے گمراہی میں یا مہون جس میں وہ اندے ہو کر سلتے رہے چلتے جلے جائیں گے تو انسان اپنے عادت کو صحیح نہ سمجھے اپنے عادت مردو طرح نگاہ کرے یہ صحیح بھی ہو سکتی یہ غلط بھی ہو سکتی اور صحیح غلطی کی نشاندی ہی کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے اس پر رکھ کر دور لے اس کا عمل قرآن میں کہیں کہیں ہونا چاہیے اگر کہیں نہیں ہے تو پھر اللہ کو مطلب نہیں ہے اسے ترک کرنا چاہیے یہ یہاں کہا گیا وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ بِالْعَضَابِ فَمَتْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ اور تحقیق کہ ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں یعنی جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا عذاب سے مراد کونسا عذاب ہے بعض کہتے ہیں بدر میں کافروں کے سروں پر مسلمانوں کی تلوار جو پڑی تھی یہ ان پر عذاب تھا اللہ کا کہ نہتھوں نے مسلح کو مارا تین سو تیرہ نے ہزاروں کو مارا سرداروں کو غلاموں نے مارا اور اتنی شدد کے ساتھ مارا کہ ان کے بڑے بڑے سرمہ مار دئیے گئے یہ عذاب ہے عذاب وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ بِالْعَضَابِ تحقیقِ پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں ایسا پکڑا کہ ان کے بڑے بڑے سرماؤں کے قدم اُخھڑ گئے لیکن وہ لوگ اپنے رب کے سامنے آجزی نہیں کرتے فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ ان لوگوں نے اپنے رب کے سامنے فروتنی نہیں کی استقانو کے معنی فروتنی یعنی آجزی کرنا اُمَا اَتَذَرْرَعُونَ اُوْنَا گِرْيَا وَزَارِ اختیار کی مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی آفت آئی کریکشن نہیں کیا اسی کفر پر پھر قائم رہے تیرہ سال سید الانبیاء کے ساتھ رہے مکہ میں دیکھا حجرت کے بعد جنگ ہوئی بڑے بڑے سلمہ مارے گئے خدا کی مدد سامنے آئی کہ یہ تین سو تیرہ نے ہزاروں کو تحسن حق کر دیا ان کے پاس حسیار نہیں تھے یہ غیر مسلح تھے یہ پورے کے پورے مسلح تھے ان پر غالب آگئے ایسی چیزوں کو دیکھ کر ان کا دل تو نرم ہونا چاہیے تھا فَمَسْتَقَانُ لِي رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کے سامنے آجزی نہیں کی اب بھی کم سے کم توبہ کر لیا ہوتا ایمان قبول کرتے ہوئے تو راستہ مل جاتا فَمَسْتَقَانُ لِي رَبِّهِمْ لیکن انہوں نے اپنے رب کے سامنے پورے طور سے فروتنے نہیں کی وَمَاِسَ ذَرَّعُونَ اور نہ ذاری کی نہ گزیہ وزاری کی نہ روئے نہ چلائے حتی کفارِ مکہ کب تک رہے اس حال میں فرمایا حتی اذا فتحنا رہیم باباً زا عذاب شدید یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا ان کے اوپر دروازہ عذاب کا سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا سخت عذاب کا دروازہ کہ اب مکہ چھوڑ کر بھاگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں نظر آیا سارا عالم ان کے لئے تنگ ہوا جب مکہ فتح ہوا تو مجلیمین نے کہا اب کہاں جائیں کونسی جگہ پر جائیں اب بھاگنے والوں کو مشورہ دیا گیا کہ تم جہاں سے بھاگتے ہو وہی جگہ پناہگاہ بن سکتی ہے پلٹ کیا جا چنانچہ وہ ہشی آگئے حضرت حمدہ کے قاتل وحشی آگئے رضی اللہ بن گئے جو نہیں پلٹے سرے گئے جہنمان کی طرف اور جو پلٹ کیا آگئے یہاں شرعہ اسی کی طرف ہے یہاں تک کہ جب دروازہ ہم نے کھو دیا ان پر سخت مصیبت کا اداہم فیہی مبلسون بلکل وہ لوگ حیرت جدہ ہو کر مایوس ہو گئے اور ان کے سامنے کچھ بھی نہیں آیا یہ اللہ کی شان اور قدرت کا اظہار ہے اللہ رب العزت نے سختیوں کے ساتھ پھر بھی موقع دیا کہ گھڑائیں آجزی کریں رویں چلائیں لیکن جب تک دروازہ سخت ان کے اوپر نہیں کھل گیا تب تک وہ لوگ سختیوں میں اکڑتے رہے اور جب سخت اداہم آگیا تو حیرت جدہ ہو گئے اور بلکل مایوس ہو کے رہ گئے اب یہاں سے نیا رکوش روح ہوتا ہے آیت نمبر اٹھا تک لے کل بیان بھی شکریہ شکریہ أہلا نیا رک demonstر شکریہ آیت نا درست چکز شکریہ موسیقی